دوستو میرا نام ہے مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل nothing is impossible تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں دوستو جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کیسے گھر پہ بہرسانی طریقے سے آپ ہنڈرڈ ڈگری ایسٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں ایشیا ہنڈرڈ ڈگری ایسٹ کو دوستو یہ میرے پاس ابھی جو ڈیش ہے یہ چار فٹ کی ہے اور بالکل تھکی ہوئی ہلکی سی ڈیش ہے کوئی اچھی کوالٹی کی نہیں ہے لیکن اس کے اوپر سی بینڈ ابھی میں نے لگائی ہوئی ہے اور دیکھیں کہ آپ دوستو یہ ابھی اس ٹائم جو میرے پاس جو ڈیش سیٹ ہے یہ ایشیا سیونک پہ سیٹ ہے ایک سو پوائنٹ ڈگری پہ آنکو میں بھی چینل دکھا دیکھتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس مدنی چینل چال رہے ہیں یہ دیکھ لیں دوستو یہ میرے پاس مدنی چینل چال رہے ہیں یہ ایر وائی ہے یہ ایر وائی فیملی ہے ڈیش کے سامنے بیٹھا ہوں اس میں جاسے یہ تھوڑا سا مسئلہ دوستو یہ یو چل رہا ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ اسی اسی ڈش کے ساتھ یہ سیٹ ہے ابھی میں بالکل سامنے آگے ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ دیکھیں ایر وی نیوز چلنا چل رہا ہے اس ٹائم میرے پاس جو سینل ٹوالٹی وہ بھی دیکھ لیں ابھی تھوڑا سا کام ہے میں آگے کھڑا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابھی سوجہ سے رکھ رہی ہے کیونکہ میں ابھی یہ دیکھیں ہاتھ یہ دیکھیں کہ اسی ڈش کے ساتھ یہ اٹیچ ہے کوئی دوسری ڈش کے ساتھ میں نے وائر نہیں لگائی ہوئی یہ ابھی چل رہے ہیں ایر وی کیو ٹی وی اس کے اوپر ذہن ہو رہی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ رکھی ہے تو ٹھیک ہے دوستو ابھی میں چلتا ہوں ویڈیو کی طرف تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو وہ میرا چینل کو سبکرائب کر رہا ہوں تو ہم ایک زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ابھی میں دوستو وہ ٹی پی لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ٹی پی لکھا دیتا ہوں ٹی پی لگانی ہے کام جلتے ہیں انٹینہ سیٹنگ میں جا کر ٹرانسپورڈر لسٹ میں گئے وہاں سے سیٹلیٹ کو سلیکٹ کیا وہاں سے سیٹلیٹ کو سلیکٹ کیا ہم نے یہ دیکھی ایشیا ہنڈرڈ آگیا ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہاں پر میں نے سلیکٹ کر لیا اور یہاں پر میں ٹی پی لگا رہا ہوں یہ ریڈ والے ریڈ والے بٹن کو یہ دیکھیں آگوں میں دکھاؤ بھی رہا ہوں یہ ریڈ والے بٹن سے ایڈ کریں گے اس کو زیرو پور ون تری نچے اس کا جو ہے وہ لکھیں گے 1 0 5 8 7 وہ جو سیمبر ریٹ ہے اس کا دوستو جو پولوریزیشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ہریزنٹل ٹھیک ہے دوستو یہ ٹپی لگا لی اور ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے بے شک انفو کی طرف ٹھیک ہے یہاں سے میں ابھی آپ کو یہ دکھاؤں گا دوستو جو میں ابھی آپ کو ایک چیز دکھانے لگا ہوں وہ بھی یہ دیکھ لیں یہ میں نے ایک لائن لگائی ہے جو 1 05 ڈگری پہ میری جو ڈش سیٹ ہے ٹھیک ہے اور دوستو یہ چیز میں آپ کو دکھا دوں اور یہ جو ڈش کی ابھی ہائٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو جو ابھی میری چیز ہوگا ہے جو خائٹ ہے وہ یہ زبین سے ہی جانا ہے یہ ٹپی لگو نا 17 انچ ہا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ سیمٹین انچ ہے جو ابھی وان زیرو پائی پہ دیش میری جو سیٹ ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے ہلکا سا دیش کو یہ دیکھیں دائیں تروں ہلکا سا یہ میرے آپ نے ہاتھ پہ دیکھنے میں ہلکا سا دائیں طرف کرنا ہے ہلکا سا دائیں طرف کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو سینل آگئے ہیں ہلکا سا میں نے اس کو دائیں طرف دیا ہے یہ دیکھیں سینل کوالٹی میں یہ سینل آگئے ہیں آر اور جار ہیں تھوڑا سیٹ دو یہ دیکھیں ابھی یہ میرے پاس جو سینل آ رہے ہیں یہ کام ہے یہ آ رہے ہیں تھرٹی پرسنٹ یہ میرے پاس تھرٹی ٹو پرسنٹ یہ سینل آ رہے ہیں میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سینل آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کوالٹی میں یہ دیکھیں میرے پاس سینل آ رہے ہیں یہ سینل آ رہے ہیں ٹی پی او نوٹ کر لیں چھیک ہے آپ کو میں دکھا رہا ہے ابھی رات کا ٹائم ہے یہ میں دکھا دوں آپ کو یہ سا رہا ہے لیکن دوستو یہ اتنے اچھی نہیں ہے ابھی اس کو میں نے مزید سیٹ کرنا ہے تب جا کے میرے پاس زیادہ سے زیادہ کوالٹی آئے گی تو دوستو ابھی آپ نے میرے ساتھ رہنا اور ویڈی کو سکپ نہیں کرنا آپ کو جو میں پوائنٹ اٹھا ہوں وہ یہ ہے کھلکا سا دیکھیں میں ڈش کو نیچے کروں گا یہ دیکھیں کھلکا سا میں نے نیچے کیا اور یہاں پر یہ کوالٹی میرے پاس کتنی آگیا ہے سیمٹی پرسنٹ کوالٹی آگیا ہے دنگ کر کے دکھا دیں دیکھیں دیکھیں دوستو میں نے ہلکا سا ڈش کو نیچے کی ہے اور یہ میرے پاس سیمٹی پرسنٹ یہ کوالٹی آگیا ہے ابھی اس پہ میں بلائنڈ سرچ کرلوں گا اور اس سے پہلے میں آپ کو آپ کے سامنے ہی بلائنڈ سرچ کروں گا دیکھیں دیکھیں دوستو یہ سیمٹی سیمٹی پرسنٹ یہ میرے پاس سگنل ہیں جو اچھے ہیں ابھی میں اس کے اوپر آپ کے سامنے ہی یہ جائیں گے ہم یہاں سے یہ بلائنڈ سکین کیا یہ دیکھیں دوستو میں نے سرچ شروع کر دی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہی سرچ کروں گا تاکہ کسی طرح کا کوئی ذہن میں سوال نہ رہے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے اور آپ دوستوں کے سامنے ہی یہ میں اس کو کروں گا چینلسٹ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو رات کا ٹائم میں اس وجہ سے سوری کہ زیادہ اگر ویڈیو کلیر نہ آسکے تو لیکن یہ ہے کہ ابھی سکون ہے جن کی ٹائم گرمی ہونے کی وجہ سے ویڈیو اتنی اچھی بان نہیں سکتی تھی تو اب بھی میں نے سوچا کہ چلیں ویڈیو بنا لیں تو بات سوڑی سی سکین رہ گئی ہے تقریبا یہ 38% ہو گئی ہے اب یہ میں آپ کو کافی چینل سرچ ہونے شروع ہو گئے ہیں دوستو دوستو یہ بہت آسان ڈش ہے اور بہت اچھی سیٹلائٹ ہے یہ اب آسانی گھر پر لگا سکتے ہیں اور جس طریقے سے میں ابھی سمجھا رہا ہوں کوئی اناڑی بندہ بھی اس کو لگا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس تھوڑ اسی بندے کو صبر ازمائی کرنی پڑتی ہے اور یہ کام بھی صبر والا ہے اور دوستو یہ ہے کہ سرچ نزدیک ہو گئی ہے 72% ہو گئی ہیں یہ کافی زیادہ چینل میں تو کافی سرچ ہو رہے ہیں کیوں کہ آگے میں بھی تھوڑا سا ڈش کے سامنے ہی کھڑا ہوں لائٹ کی وجہ سے کیونکہ اندھیر ہے اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے مشکلہ پیشار ہی ویڈیو ملانے میں یہ تقریباً کافی حد تک ہی ہو گئی ہے جو سرچ ہو گئی ہے یہ دیکھیں دوستو اس پر ہم سیف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے گی یہاں سے ہم چلے جائیں گے یہ چلیں گے ہنٹرٹ پہ دوستو چینلسٹ کو دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کہ میرے پاس جو چینل آیا ہے کچھ زیادہ تا اس میں سے یہ دوستو بی بی سی کا چینل ہے آپ لوگوں کے نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے بی بی سی ورڈ سروس اس کی پوالٹی بھی دیکھنے دوستو یہ میرے پاس سیمٹی تری پرسنٹ آ رہی ہے جو بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم آگے چلتے ہیں یہ بی بی سی کا ہے یہ فرانس ٹی وی ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی فرانس ہے نیوز چینل ہے اور یہ دوستو یہ ابو دی بھی کیا چینل ہے اس کی بھی میرے پاس چھیک ہی آ رہی ہے یہ دوستو کوئیت چینل ہے کوئیت ٹی وی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو یہ سعودی قرآن ہے ٹھیک ہے اس کی ٹی پی بھی آپ نوٹ کر لیں جن دوستو کو اگر یہ ٹی پی لگانی ہو جن کی نہیں آ رہا 3819 آگے 27513 بھی میں ہے یہ ٹھیک ہے دی اور آگے یہ سعودی پھر آگیا ہے یہ قطر ٹی وی آگیا ہے یہ سودان کا آگیا ہے یہ شارجہ کا آگیا ہے شارجہ ٹی وی یہ سعودی قرآن آگیا ہے جو پہلے آئے تھا وہ مسجد نبی والا مدینہ شریف کا چینل تھا اور یہ جو چینل آیا ہے یہ مکہ شریف کا ہے القرآن کریم یہ دکھا رہے ہیں میرے حال میں صفحہ مروع والا جہاں پہ لوگ صفحہ مروع کرتے ہیں یا یہاں میں داہلیاں ترواز ہے اس کا یہ دبائی ٹی وی دبائی سپورٹ تو اس سے ایسے کافی چینل آئے ہیں میرے پاس کچھ تو یہ دیکھیں شادہ رہے ہیں یہ دیکھیں علی مراد ٹی وی ہے یہ علی ریلیہ ٹی وی ہے یہ یہ دیکھیں دوستو یہ خدایہ انگلیش ہے اس کے لئے زیادہ تا لوگ جو یہ ساٹھا لگاتے ہیں یہ بیسیکلی اسلامی چینل کے لئے زیادہ تا لگاتے ہیں کیونکہ اس پہ مکہ مدینہ شریف کے بھی چینل چلے ہیں خدایہ کا بھی پیکج چلے ہیں سارا اس پہ خدایہ کی ٹرانسلیشن ہے جس کے اوپر چوبیس گھنٹے تلاوت لگی رہتی ہے اور آگیت کی ٹرانسلیشن ہے انگلیش میں بھی ہے اور دو میں بھی ہے خدایہ چینیز بھی ہے جی دیکھیں خدایہ سندھی میں بھی یہ انڈین میں بھی یہ خدایہ یہ دیکھیں رہی یہ خدایہ کا بہت بڑا یہ بنگالی میں بھی ہے یہ قرآن ٹی وی دوستو کافی میرے پاس جو چینل آگئے ہیں ویڈیو لنبی ہو رہی ہے میں آپ کو دوستو بھی مین چیز جو دکھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فرق ہے آپ کو دکھانا تھا وہ یہ تھا کہ یہ والی لائن یہ لائن جو تھی میری ہنڈرڈ کی تھی سوری ون زیرو فائب کی تھی اور یہ ٹیشیو میری بھی سیٹ ہوئی ہے یہ دیکھ لیں یہ تقریباً یہ تقریباً دیکھیں میرے حساب سے کوئی سو انچ یا ڈیڈ انچ تقریباً سو انچ کہہ لیں یہ اتنا فاصلہ بند رہا ہے ون زیرو فائب سے انڈرڈ کا اور آگے میں جو بیک سے آپ کو فاصلہ دکھایا تھا وہ میں دکھا دے تم آپ کو دیکھیں یہ سکسٹین انچہ آ رہا ہے تو یہ یہ بھی شاید آپ کو یہ تقریباً یہ دیکھیں یہ سکسٹین انچہ ہے چین فلیش میں مسئلہ آ رہا ہوگا میں سولہ آ رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سولہ آ رہا ہے نا تھوڑا سا فلیش میں مسئلہ آ رہا ہے لیکن میں آپ کو زبانی بتا رہا ہے سولہ آ رہا ہے جو ہمارا ون زیرو فائب کا آ رہا تھا وہ جو فاصلہ آ رہا تھا ہمارا سیمٹین انچہ تو دوستو یہ دیکھ لیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی میں نے یہ سیٹلیٹ سرچ کی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ اگر پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ آسانی سے میں آپ کو یہ سارا کوئی سکھا سکوں جو آپ بہ آسانی گھر پر سیٹ کر سکتے ہیں دنگیری تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملے گئے خدا حافظ اور دوستو گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر بھی کیجئے اور چینل دیکھ سکے اللہ حافظ